موسیقی بابی جی سومی ٹنڈن آج سومی ٹنڈن مدد کرنے جا رہی ہے ملکھان کی ملکھان کا رول جس نے نبھایا تھا اس کا اصلی نام ہے دیپیش بھان ملکھان کے گھر پر جو کرجا ہے قریب پچاس لاکھ روپے کا ہے سومی ٹنڈن نے اس کو چکانے کے لیے فینس سے اپنے پرشنسکوں سے گوہار لگائی ہے دیپیش بھان بابی جی گھر پر ہے شو میں ملکھان کی بھومی کا نبھایا کرتے تھے تیس جولائی کو اچانک خبر آئی کہ وہ گھر پر اپنی چھت پر کرکٹ کھیل رہے تھے اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا بعد میں پتہ چلا کہ دراصل انہیں برین ہیمریچ ہوا تھا اور پھر انہوں نے دنیا کو الویتا کہہ دیا دیپیش بھان نے ایک گھر لے رکھا ہے دلی میں جس پر پچاس لاکھ روپے کا کرجہ ہے اب اس شو میں جو انیتہ بھاپی کی بھومی کریں ہاتھی ہے وہ سومی ٹنڈن ہے انہوں نے دیپیش بھان کے پریوار کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے انہوں نے اپنے پرشنسکوں سے یعنی ویڈن کیا ہے کہ دیپیش بھان کے پریوار کی جتنی ہو سکے ساہتہ کیجئے تاکہ دیپیش بھان یعنی آپ کے پری ملخان کے گھر کی پچاس لاکھ روپے کے کرجے کی چکائی ہو سکے بھرپائی ہو سکے اور گھر کرجے سے مکت ہو سکے یہ ایک بہت پرشنسلی قدم اٹھایا ہے بھاپی جی نے یعنی کی سو میٹنڈن نے سو میٹنڈن اوچین کی رہنے والی ہیں اور اب وہ سنتے ہیں کہ بھاپی جی گھر پر ہے چھوڑ چکی ہے جی ہاں کافی دن ہو گئے انہوں نے بھاپی جی گھر پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنا انشٹرگرام پر ایک انیشیٹیو مدد کا انیشیٹیو شروع کیا ہے سو میٹنڈن نے اس کے ماتھم سے دیپیش بھان کے پریوار کی وہ ساہتہ کرنا چاہتی ہے ترشکوں کو انہوں نے اپنے اس ویڈیو کے ماتھم سے بتایا ہے کہ دیپیش بھان نے اپنے پریوار کے لیے ایک گھر لے رکھا ہے اس کی امائی ان کا پریوار کو چکانی ہے اور اسی دوران جب دیپیش بھان دنیا سے چلے گئے تب ان کے پریوار کی لوگ پریشانی میں ہیں ایسی استطیقی میں سو میٹنڈن یارے بھاپی جی نے کہا کہ دیپیش بھان سے چڑی ہوئی کئی یادیں ہیں جو میرے دل میں آج بھی زندہ ہے اور اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے مدد کروں اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مدد کریں دیپیش بھان نے لوگوں کا مرنچن کیا ہے اور بھاویچی گھر پر ہے کہ ان کے ابھی نئے لوگوں کو بہت گد گد آیا ہے سو میٹنڈن کہتی کہ دیپیش بھان کا گھر آپ لوگ اگر پریاس کریں تو دیپیش بھان کے گھر کو کرچے سے موقت کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں سو میٹنڈن یہ کہتے دکھائی دے رہی ہیں کہ دیپیش بھان اب ہمارے ساتھ نہیں ہے پرنتو ان کی سمرتیاں ہمارے ساتھ صدا ہی جیون بھر چلیں گی وہ ایک بہت بولنے والے مست ٹائپ کے انسان تھے اور ہمیشہ اپنے گھر کے بارے میں بات کیا کرتے تھے انہوں نے بھی بتایا تھا کہ لوگوں نے لے کر کے اپنے پریوار کے لیے انہوں نے ایک گھر لیا ہے بعد میں انہوں نے شادی کی اور ایک بیٹا بھی ہوا حالانکہ آج دیپیش ہمارے پیچھ نہیں ہے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے لیکن اب سمجھ آ گیا ہے کہ ہم وہ گھر کرچے سے موقت کر کے ان کے پریوار کو دے سکے انہوں نے سو میٹنڈن نے ایک پکچر بھی اپنی ڈالی ہے جس میں وہ دیپیش بھان کے ساتھ انہوں نے ملکھان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ پکچر دیکھ کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہی جان کر اچھا لگ رہا ہے کہ بھابی جی نے واسطہ میں انہیں اپنے پریوار کا صد سے مانا ہے وہ بھابی بھن کر کے وہ اس پریوار کی مدد کرنے جانی جس پریوار کا مخیاب اس دنیا میں نہیں ہے سو میٹنڈن آگے کہہ رہی ہیں اس ویڈیو میں کہ ہم نے ایک فنڈ کا نرمان کیا ہے آپ جتنا بھی چاہے ایمونٹ اس میں دے سکتے ہیں اور اس ایمونٹ کے ماتھیم سے ملکھان کے گھر کے کرچے کی جو بھر پائی ہو سکے کی کرپا کر دیپیش کے سپنے کو پورا کریں دیپیش کا سپنا تھا اس کا گھر تو اب جب وہ نہیں ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ اس کی مدد کر دیں اس کے پریوار کی تاکہ جو ہمارا دوست تھا دیپیش بھان اس کا سپنا پورا ہو سکے اس نے اپنے گھر کو ہی اپنا سپنا بنایا تھا حالانکہ گھر تو آج وہی پرہیتی بیش ہمارے ساتھ نہیں ہے اس ویڈیو میں سومیٹ انڈر نے بینک کے بارے میں ڈیٹیل بھی دی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ یعنی کی پشنسک یعنی کی ہم لوگ جو عام لوگ ہیں جو کی بھاپی جی گھر پر دیکھا کرتے تھے ملکھان کیا بھی نیکی تعریف کیا کرتے تھے ہم لوگ کس طرح سے اپنے اپنے اس طرح پر مدد کر کے آرثک دور پر مدد کر کے آج دیپیج بھان کے پریوار کی کس طرح سے ساہتہ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اس میں بتایا ہے اور سنتے ہیں کہ کئی لوگ آکے آکر مدد کر بھی رہے ہیں چلتے ہیں ہمیشہ کتر ہے آپ سے کہیں گے پانی بچائیے سب کو سکھائیے پیڑ لگائیے سب کو سکھائیے نمسکار موسیقی